اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی خامشی کو روش زمزمہ خانی آئی آگ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی اس نے دیکھا تو زلیخہ پہ جوانی آئی اس کی آواز نے درہائے قبا کھول دیئے تور سے بن نہ پڑا بند قبا کھول دیئے آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی غالب و مومن و فردوسی و میر و سادی خسرہ و رومی و اتار و جنید و شبلی یونیس و یوسف و یاقوب و سلیمان و علی خطبہ حضرت خلاخ کا ممبر انسان انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان اس جہالت میں کہاں علم خدا کا عرفان شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان ذکر بھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں فقط انسان سے انسان کو آگاہ کریں دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ ہاں اسی حبل مطین کی طرف ادراک کو موڑ دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھلا کے نہ توڑ کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ وہ قباہت ہے بڑی کافر یزدہ ہونا اس سے بتر ہے مگر کافر انسان ہونا پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انام نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام دل ہے بے سوز تو محمل ہے تواف و احرام سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام ان کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں بات تو جب ہے کسی فرد سے وحشت نہ رہے دوست تو دوست ہے دشمن سے بھی نفرت نہ رہے دل ہو یوں صاف کہ امکانِ قدورت نہ رہے عقل کی ہے یہ نجابت کہ اداوت نہ رہے شہرِ بہدت میں نبردِ حرمو دیر نہیں صحتِ فکر اگر ہے تو کوئی غیر نہیں جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہِ خیرِ انام نین جس کی ہو غریبوں کی محبت میں حرام جادہِ خدمتِ انسان پہ ہو جو گرمِ خرام اس علوہی بشریت پہ درود اور سلام حاملِ عوجِ علوہیتِ انسان تھے حسین ہاں اسی جادہِ خدمت پہ خرامہ تھے حسین